اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و کہر کا مذر ہے جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شما ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے اس طرح اس کے غزب و کہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و عذیت کی ادراک کی جائے قرآن مجید تو احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجملان بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں اور اسے پناہ مانگیں اور ان عمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دے قرآن مجید میں بکسرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو دوزک سے ڈڑو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخانے کے لئے کسرت کے ساتھ اسے پناہ مانگتے جہنم کے شرارے پھول اجھے اجھے محلوں کی برابر اڑھیں گے گویا زرد اونٹوں کی کتار کے پہم آتے رہیں گے آدمی اور پتھر اس کا اندن ہے یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے سب سے ہلکے درجہ کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لئے تو سب فدیہ میں دے دے گا عرض کرے گا ہاں فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا مگر تو نے نہ مانا جہنم کی آگ ہزار برس تک دنکائے گئی یہاں تک کہ سرکھ ہو گئی پھر ہزار برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر ہزار برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ نیری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروگہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی حیبت سے مر جائے اور باقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کری دنیا کے پہاڑوں پر اگ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے مگر تاجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے دولزقی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو ستر برس میں بھی تیہ تک نہ پہنچے گی اور اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گلا سمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا حالانکہ یہ پانسو برس کی راہ ہے پھر اس میں مختلف طبقاتوں وادی اور کوئیں ہیں بعض وادی ایسی ہے کہ جہنم بھی ہر روز ستر مرتبہ یوں سے زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے یہ خود اس مکان کی حالت ہے اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور ترہ ترہ کے عذاب مہیا کی ہے لوئے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے مارے گئے کہ اگر کوئی گر زمین پر گرک دیا جائے تو تمام جینوئنس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ حضور جل جانے کس قدر بڑے سام کہ اگر ایک مرتبہ کٹ لیں تو اس کی سوزش درد بچینی ہزار برستک رہے تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ موں کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی خال گر جائے گی سر پر گرم پانی بہایا جائے گا جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی گئی جائے گی خاردار تھوڑ کھانے کو دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک کترہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبوت تمام اہل دنیا کی مشیط برباد کرتے اور وہ گلے میں جا کر پھندہ ڈالے گا اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ موں کے قریب آتے ہی موں کی ساری کھال کل کر اس میں گر پڑے اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکرے ٹکرے کر دے گا اور وہ شور بے کی طرح بہ کر قدموں کی طرح نکلے گی پیاس اس بھلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ پھر کفار جان سے آجیز آ کر بہا مشورہ کر کے مالکہ کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کی ساتھ تمام کر دے مالک علیہ السلام ہزار برس تک جواب نہ دیں گے ہزار برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے ہزار برس تک اللہ رب العزت کو اس کی رحمتوں کے ناموں سے پکاریں گے وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ جہنم میں پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدے کی آواز تڑھا چلا کر روئیں گے ابتدائی آنسو نکلیں گے جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے روتے روتے غالوں میں خندگوں کی مسئل گھرے پڑ جائیں گے رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں جہنمیوں کی شکلیں ایسی کر یہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لائے جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں اور جسم ان کا ایسا برا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لئے تین دن کی رہ ہے ایک اقدار اہت کے پہاڑ کے برابر ہوگی کھال کی مٹائی بیالی زرا کی ہوگی زبان ایک کوس دو کوس تک وہ سے باہر کھسرتی ہوگی کہ لوگ اس کو رون دیں گے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک اور وہ جہنم میں مو سکوڑیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آنے لگے گا ان مزامین سے یہ مشلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی کہ یہ شکل احسن تکویم ہے اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے بلکہ جہنمیوں کا وہ لیا ہے جو اوپر مذکور ہوا پھر آخر میں کفار کے لئے یہ ہوگا کہ اس قد برابر آگ کے صندوق میں اونٹ کریں گے پھر اس میں آگ بھرکائیں گے اور آگ کا کفر لگایا جائے گا پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا کفر لگایا جائے گا پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفر لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بلائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لئے عذاب ہے جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہ ہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے اس وقت جنت اور دوزر کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا وہ ڈڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو پھر جہنمیوں کو پکارے گا وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مسئیبت سے رہائی ہو جائیں پھر ان سب سے پوچھے گا اسے پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے وہ زیبہ کر دی جائے گی اور کہے گا اہل جنت ہمیشہ کی ہے اب مرنا نہیں ہے اور اہل نار ہمیشہ کی ہے اب موت نہیں اس وقت ان کے لئے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لئے گم بالائے گم اور ان کے لئے گا